اب آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہے ان کو سنا دی ہے ایک خوش خبری سونی دھرتی ایک ایسا پروگرام ہے کہ جن سے وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں لیکن جب وہ ملک پیسے بھیجیں گے تو ان کو اس کے ساتھ ملیں گے پوائنٹس اچھا پھر اس پوائنٹسے کیا ہوگا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان پوائنٹس کے بدلے ان کو پی آئی کا ٹکٹ موبائل فون کی ڈیوٹی انشورنس کا پریمیم پاسپورٹ کے فیس شناختی کارڈ کی فیس اور ساتھ میں یوٹلیٹی سٹور سے جو ہے وہ ان پوائنٹس کے تھوہ خریداری بھی کر سکیں گے جبکہ این آر پی ایل پروگرام کے تحت جو پاکستانی پھر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گا تو ساتھی صاحب ان پوائنٹس کے بس ان کو پیسے بھی مل سکتے ہیں اس کے لیے مزید کی بات ہوگی ہے بہت اچھی بات ہوگی اور جو آپ کی آواز میں سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایڈ جل رہا ہے جس کے اندر بڑے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کی اکاسی کی ہے بہرحال اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آزاد جمہو کشمیر کو ان کی ضرورت کے حساب سے تین لاکھ ٹن گندم فراہم کرنے کی بمنظوری دے دی ہے جبکہ اس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو مزید دو لاکھ اسی آزاد ٹن گندم کی فراہمی ہوگی پھر اس سے آٹھے کی کمی پرزہ کام ہوگا ہاں جی اور مہنگائی میں کمی واقع ہوگی تو یہ جو سونی دھرتی پروگرام میں اس حوالے سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں مضمل اسلم صاحب ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں پہلے ہمیں ماہر معاشیت کہتے تھے اب یہ ہیں ترجمان وزارت خزانہ ماہر معاشیات ہونے کے ساتھ ساتھ تو بہت بہت مبارک کو سر اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہ جو پروگرام ہے سونی دھرتی پروگرام اس کے تحت جو ریلیف دیا جا رہا ہے یہ کتنا ان کے لیے کیچی ہوگا کتنا اٹریکٹیو ہوگا شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے treat as an economist first کیونکہ ہم نے بہت سارے آپس میں پروگرام کی اور ہمیشہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگوں تک right message پہنچائے اور that will be مطلب آگے بھی یہی theme ہوگی انشاءاللہ اب بعد آئی سونی دھرتی پروگرام جو ہے دیکھیں اس وقت پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا اللہ تعالی کے بعد تو یہ overseas پاکستانی کی بساکیوں پر جو ہے پاکستان چل رہا ہے کیونکہ overseas پاکستانی ایک سال میں لدھ بک پچھلے سال 29 ارب ڈالر انہوں نے پاکستان میں بھیجے اور پاکستان کی برامدات جتنی ہیں اس سے زیادہ پاکستانی پاکستان میں پیسہ بھیج رہے ہیں کہ کتنے اہم ہیں یہ جو ہمارے جو گھر چل رہے ہیں حکومت کے معاشی امور اگر یہ overseas پاکستانی کا پیسہ نہ آئے تو پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا تو اب ان کو بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے موڈرن دنیا آگئی ہے دوسرا پاکستان کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہمیشہ پیسہ ان اوفیشل چینل سے آتا رہا ہے تو ایک تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ کہ ڈیجیٹلائزیشن بہت ہو چکی ہے روشن آپ کو باہر بیٹھ کے جو ہے اکاؤنٹ کھول لیتا ہے یہاں پہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اب اس کو جو ہے تھوڑا سا اور انسینٹیف کر دی ہے بیس کر دی ہے کہ اگر آپ پیسے بھیجیں گے یہاں پہ تو آپ کو ایک فیصد یا اس سے زیادہ جو ہے اس کے اگینس پوائنٹس مل جائیں گے یہ ہی کتنی رقم پہ بتائی گا کہ کتنی رقم پہ پوائنٹ ملے گا فرض کرے اگر کوئی پاکستان جو ہے پچاس ہزار بھیجتا ہے تو پچاس ہزار کے ویسے اس کو کتنے پوائنٹس ملیں گے دیکھیں آپ پچاس ہزار کو چھوڑ دیں میں بولتا ہوں ایک ڈالر کو لے لیں کہ ہر ایک ڈالر پہ ایک پرسند ملے گا یعنی کہ اگر ابھی اس وقت ایک روپیہ ستر پیسے ایک سو ستر روپیہ ڈالر ہے تو اس کو ایک روپیہ ستر پیسے کے برابر پوائنٹ مل جائے گا تو مثال کے طور پر اگر کسی نے سو ڈالر بھیجے تو اس کو سو پوائنٹ مل جائیں گے تو یہ اس کے پوائنٹس جیسے ہم کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پوائنٹس جمع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو پوائنٹس ہیں پھر ہمارے جمع ہو جائیں گے اب ہم اس پوائنٹس کے بڑے اچھے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس سے پی آئی اے کی ٹکٹ خرید سکتے ہیں ہم اگر اپنا پاسپورٹ باہر بیٹھ کے رینیو کر آ رہے ہیں تو ان پوائنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں شناکری کارڈ رینیو کر آ رہے ہیں تو ان پوائنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم نے کچھ سمان کریدنا ہے یوٹیلیٹی سٹور سے جا کے ہم اس کے اگیس وہ پوائنٹس کر سکتے ہیں تو جو بھی اوبرسیس پاکستانی جیسے اس کی فیملی یہاں بیٹی ہے تو جو فیملی کے اس طرح کی چیزیں ان پوائنٹس سے استعمال ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی جیسے ہزاروں لوگ جو ہے نا ان کی جب جوب کانٹریکس کتم ہوتے ہیں تو پھر وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں جو وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ان چیزوں کے استعمال نہیں کرے گا تو وہ ان پوائنٹس کے عیوز جو صرف پرمنٹ واپس آئے گا اس کو کیش ریمبرشمنٹ بھی ہو جائے گی اور یہ حکومت نے صرف اس سال کے لیے تیرہ ارب روپے کا بجرڈ ڈکھا ہے جو ہمارے عور سیس باکستانی ہیں ان کے لیے اور جو ہے تاکہ انکریج کریں کہ بلیک یا گری چینل سے پیسے کو نہ بھیجیں وہ جو ہے پروپر چینل سے بھیجیں تاکہ حکومت کے لیے بھی مزید جو ہے آسانیہ پیدا ہو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اس طرح سے معاشی لحاظ سے پھر ظاہر ہے کہ زیر مبادلہ بھی پاکستان آئے گا تو وہ بڑی اچھی طریقے کا ہے ساتھی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے بھی کافی ہمیں فائدہ ہو سکتے ہیں بلکل پروڈکشن بڑھیں گی پھر ایکسپورٹس بڑھیں گی دیکھیں میں چند میٹنگوں کا حصہ بنا ہوں جب سے اس میں ہوا تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنا میٹنگز میں یہاں پہ فوکس ہو رہا ہے کہ برامداد کو بڑھانے کے لیے پہلے ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہم نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ٹیکسٹائل 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 اب جو ہے ٹیکسٹائل کو انہوں نے جتنا پیٹ بھرنا تھا بھر دیا اب یہ ایک زور ہے کامرس منسٹری کی طرف سے بھی پرائم منسٹری کی طرف سے بھی فائنسمنٹری کے نون ٹیکسٹائل ایکسپورٹس نون کنونشنل ایکسپورٹس پہ کام کریں اور اس پہ بیک ٹو بیک میٹنگز ہو رہی ہیں جس طرح کا یہ انسینٹیف آیا ہے اسی طرح کا نوٹ ڈیٹ فار ہو سکتا ہے کہ دنوں میں آپ جو ہے نا ایکسپورٹس میں نون ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل کی بھی اس میں کچھ کٹیگریز جو ہائی اینڈ یعنی گارمنٹس وغیرہ اس میں آپ دیکھیں گی کہ گارمنٹ انسینٹیفز لے کر آنے والی ہیں تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہماری برامدار پڑے بلکہ ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کو بھی جو ہے روزگار کے مواقعے مزمیل ہے کہ آپ کنی بڑے آپٹمیسٹ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اللہ کرے کہ جتنی ہوپس ماشاءاللہ آپ لے کے یہاں پر میں آیا ہے یہ ہمیں آگے ہوتی بھی دکھائی بھی نہیں دیکھیں بیرونے ملک جو پاکستانی مقیمہ ان کے لئے تو مل گیا انسینٹے یہ سونی دھٹی کا پروگرام بڑا زبردست ہے آپ کو پوائنٹس ملیں گے پھر پاکستان آ کے آپ اس کو کیش بھی کرا سکیں گے جو اندرونے ملک جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے اقتصادی رابطہ کے میٹی نے کیا کچھ پیسلے کیے گئے ہیں ان کی زندگی تھوڑی پر سکون کیسے ہوگی کب کم ہوگی مہنگائی دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب مہنگائی ایک تو ہم سب کو پتا ہے اس وقت آپ اور ہم کنونس ہو گئے ہیں اب تو ہماری مقامی اخواروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ عالمی مہنگا یہ کل ڈان کی سٹوری تھی اس نے کہا کہ سپٹیمبر کے مہینے میں مزمین سوری ٹو کٹیو لیکن وہاں پہ پر پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑی ہے سمہا ہماری پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے لوگوں کو مہنگائی زیادہ بری ہٹ کر رہی ہے اور ایک اور فیکٹر میں ایڈ کر دوں ایک اور فیکٹر اس کے اندر ایڈ کر دوں کہ وہ چیزیں جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا باہر سے خرید رہے ہیں ان کا اثر پڑنا تو چلے ایک اپنی جگہ ہے لیکن جو چیزیں پاکستان میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی پرائیسز کا بڑنا وہ علامنگ ہے اچھا میں اب یہیں پہ آنا شاہ رہا تھا کہ ہمارے بس میں حکومت کے بس میں جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو تو کم کرنا بہت مشکل کام ہے صرف میں آپ کو ایک ہفتے کے فیصلے سنا دیتا ہوں حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ نوے روپے کلو چینی باہر سے اس وقت ابھی اس وقت میں نے پرسو لیے چینی ایک جگہ سے ایک سو جار اور روپے کلو جو جو کراچی میں سٹورز ہوتے ہیں نوے روپے کلو چینی کے لیے جو ہے نا ابدامات جالی کر دیے گئے ہیں اور جہاں پر اس سے زیادہ بہنگی ہو رہی ہیں وہاں پہ چھاپے ماننا شروع کر دیں گے نمبر ایک چینی پہ آ جاتے ہیں نمبر دو آٹے پہ آ جاتے ہیں آٹے میں پچھلے دو ہفتے میں جو ہے پنجاب میں ساڑھے بارہ سو سے ریٹ جو ہے بیس کلو کے تھیلے کا یارہ سو گئے کیونکہ حکومت نے اپنے گندم کے زخائر کے گودام کھول گئے اور ہر روز وہ جو ہے اس میں فرامی شروع ہو گئے سن حکومت ایک مہینے سے بولا گیا ان کو وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کھولا پورے پاکستان میں سب سے مہنگا اس وقت کراچی میں ہے تیرہ سو اسیل بیس کلو کا ابھی میں میٹنگ کا پارٹ تھا بلکہ پریس ریز بھی میں نے نکالی جس میں وزیر خازانہ نے بھرامی کا وہ سندھ حکومت سے اظہار کیے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم پندرہ اکتوبر کو کریں گے دیکھیں کچھ حصہ جو ہے نا وفاقی حکومت کا نہیں صوبائی حکومتوں کو ساتھ دینا ہوتا ہے یہ ہوگی نمبر ٹو تیسرا یہ کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہم ساروں کو مہنگائی میں اثر پڑا ہے وہ کھانے کا تیل تھا وہ جو ہے تقریباً سو فیصد پڑھ گیا حکومت نے اس پہ بھی کل پریس ریلیز نکل گئی ہے کہ اپنے جو محکموں کو بولا ہے کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ یہ جو ہم ٹیکس کم کریں گے آگے گھی اور تیل کی ملوانے وہ ٹیکسٹ ہوئے ہیں لوگوں کو پاس آن کرتے ہیں وہ چلیے 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 بہت مختصر بہت شکریہ جی مزامل امار ساتھ موجود تھے